سورة التقان آیت نمبر تیس فرعون انہو کان علیم من المسرحیم صلق اللہ علیہ وسلم ما قبل اللہ جلل شانہو نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرمایا کہ آپ کی بیست ہوئی فرعون اور اس کی قوم کی طرف لیکن فرعون نے سرپشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ جلل شانہو کے سامنے تقبر کا مظاہرہ کیا وقت کے پیغمبر کو جٹلا کے اس کا مزاق وڑایا انجامی کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ چلنے والوں کو نجات عطا فرما دی جبکہ امد مقابل فرعون اور اس کی لشکر کو اللہ نے پانی کے اندر کر کے تباق کیا آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جلل شانہو بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نجات دے کر ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کیا اور نجات اس سے اللہ نے دی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِيمِ ہم نے ذلتناک عذاب سے نجات دے دی بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو جو ذلتناک عذاب سے نجات دی مِن فرعون جس کا ظاہری شکل وہ فرعون تھا یعنی فرعون نے اس کو ان لوگوں کو جس عذاب میں مبتلا کیا تھا اس عذاب سے ہم نے نجات دی انہو کانا عالین وہ ایک سرکش انسان تھا من المصرفین اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا اور ترہ ترہ کی خدمت اور کاموں سے لیتا رہتا تھا اللہ جلالشانہو نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی فرعون کو غرق کرنے کے ساتھ اور یہ چلے گئے سینہ میں اب اللہ جلالشانہو نے ان کو نجات دی تو ان پر احسان کیا کیونکہ انسان ویسے بھی جب غلام بنتا ہے تو ذلت کی گھٹی میں اتار دیا جاتا ہے اور ایک ہے شخصی غلامی دوسرا ہے تحذیبی اور ثقافتی اور سیاسی حوالے سے غلامی اور تو جب بندہ غلام بن جاتا ہے تو غلام بننے کی وجہ سے وہ دوسروں کے تحذیب اور تمدن کو اور کی ثقافت کو اپنا لیتا ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلامی کا تصور یہ اسلام نے شروع نہیں کیا ہوا ہے بعض حقائق سے یا ناواقفیت کی بنیاد پر یا دانستہ طور پر اسلام پر اعتراض کرنے کی جئے کہتے ہیں اسلام کیسا مذہب یہ تو لوگوں کو غلام بناتا رہتا ہے میزان جہاد کے اندر جس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے اور مسلمان فتح حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے بندوں کو قید کیا جاتے ہیں تو ان کو غلام بنایا جاتا ہے یہ کیسا مذہب ہے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے سرعون کتنا پہلے گزر گیا ہوا ہے اس نے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اسلام نے غلامی کا تصور نہیں دیا اسلام نے آزادی کا تصور دیا ہوا ہے یہ تو پہلے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا اور یہی کرتے رہتے تھے لوگ جس پر غلبہ پا لیتے تو ان کو غلام بنا لیتے تھے اور عرب کے اندر یہ رواد پہلے سے موجود ہے اسلام نے تو غلام کے حقوق اس درجے بیان فرما دیئے کہ غلام کو غلام بنا پہلے اور غلام کو آزادی کے فضائل بیان کیے کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اس غلام کے آزادی کے بدلے اس کے بدن کے ہر عضوے کے بدلے یعنی غلام کے بدن کے ہر عضوے کے بدلے آزاد کرنے والے جسم کے ہر حصے کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے گی اسلام غلامی کے تصور نہیں پیش کرتا بلکہ مواقع دیئے کسی نے قسم توڑ دی میں غلام آزاد کر لی مسئلہ ظہار کا آیا غلام آزاد کر لی روزہ توڑ دیا اب غلام آزاد کر لی بہت سارے مواقع ایسے دیئے کہ انہیں بتائے گے کہ غلام کو آزاد کر لی تمہارے لے کفارہ بن جائے گا پھر اگر کوئی غلام ہے اس کے اندر قوت اور طاقت اور صلاحیت اور استعداد ہے اس کو بتایا گیا کہ بھئی اپنے غلام کے ساتھ عقدی کتابت کر لو اگر تم اس کے اندر بہتری پاتے ہو عقدی کتابت یہ ہوتی ہے کہ تم اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو تحریر کر لو ریٹن لیس سے لے لو اور یہ بات لپ دو کہ اگر تم مجھے اتنے پیسے ادا کرو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے تو شریعت اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے بلکہ غلاموں کے حقوق کو اس درجے بیان فرمائے ایک بندہ ہے اللہ کی رسول میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کر لیا کرو حضور خاموش کرو دوسری مرتبہ پوچھا تیسری مرتبہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا غلام دن میں ستر مرتبہ غدی کر لے تم ستر مرتبہ معاف کر لیا کرو اور عربی زبان کے در ستر یہ کسرت کیلئے تھے لیکن بار بار معاف کر لیا کرو ایک صاحب آیا اللہ کہ رسول میرا غلام ہے میری تابیداری نہیں کرتا میری بات نہیں مانتا ہے خلاف ورزی کرتا رہتا ہے میں اس کو برا بلا کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی نافرمانی اور تیرے برا بلا کو تولہ چائے گا اگر اس کی نافرمانی ہم درجے کی ہیں اور تیرے برا بلا کہنا زیادہ درجے کی تو کیا پکڑا جائے گا اس بندے نے کہا یا اللہ کی رسول میں اس کو آزاد کر چکا ہوں بلکہ کوئی بندہ وفات پا گیا اس کے ثواب کے لیے حضور کے پاس بندے اللہ کی رسول میرا بائی فہرد عیشہ رضی اللہ عنہ خود غلام آزاد کر چکے حضور کی ازواج متحرات میں سے ایک بندے کی غلہ وفات پا گیا اللہ کی رسول میں اس کے لیے اس کی طرف سے کسی غلام کو آزاد خلط کو ثواب مل جائے گا آپ صلی اللہ فرمائے بلکہ مل جائے گا تو اسلام غلام سے آزادی کا تصور یہ مختلف قسم کے سکالرز جو ہے آج بیٹے ہوئے ہیں اور اسلام پر انگیاں اٹھاتے ہیں تراز کترتے ہیں اسلام کے اندر تو غلام بنانے غلام بنانے کا تصور غلام کو غلامی سے نجات دلانے کا تصور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وسیعت دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو فرمایا کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک یا تمہارے جو غلام ان کے بارے میں خصوصی تعقید فرما دیں ان کا خیال لگنا یہ شریعت اسلام کا مزاج یہ ہے تو فیرون تو اس درجے ظالم تھا کہ لوگوں کو غلام بنا کر رہ گئے تو ان سے کام لیتا رہا تھا ان کی حقوق کی ادائی بھی نہیں کرتا تھا اس لیے اللہ جل شانہو فرماتے ہیں بن اسرائیل پر ہم نے یہ احسان کیا کہ اس کو فیرون جیسے ظالم اور جابر اور سرکش انسان سے جو حد سے تجاوز کرنے والا تھا اس سے ہم نے نجات دے دی اور بن اسرائیل کو اپنے زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں یہ عروج پڑھتے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا انتخاب کیا ہم نے ان کو منتخب کیا علم کی بنیاد پر جہان والوں پر اس لیے یہود کے بہت بڑے دس علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دس علماء ان کے اسلام میں داخل ہو جائے پورے یہود جس اسلام میں داخل ہو جائے ان میں صرف ایک بند ہے اسلام میں داخل ہاں عبداللہ میں اسلام وزید پھر اللہ جلل شانو فرماتے ہیں وَعَاتِنَاهُمِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِينَ ہم نے ان کو بہت سارے نشانیہ دی جس کے اندر واضح آزمائش تھی بلاء کا لفظ آزمائش کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے انعام کے طور جس میں انعام تھا فیرون سے نجات دلائی یہ بھی ایک انعام پھر اللہ نے بن سلیل کیلئے اوپر بادل مقرر کیے جو ان پر سایا کیا ہوا ہوتا تھا مَنَهُ سَلْوَا تِيَارْكَانَا اللہ بیچتے رہتے تھے اللہ جلل شانو نے ان کیلئے ایسے نظام چلا دی وقتاً فوقتاً اللہ جلل شانو کیلئے شانیاں اللہ جلل شانو ان کو سمجھاتے رہیں اس لیے اے امتِ محمدیہ یاد رکھنا اگر تم اپنے پیغمبر کی تابع داری کرتے ہوئے زندگی گزارو گے جیسے اللہ نے بن اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اللہ پا نے ان پر یہ انعامات تو تم پر بھی اللہ پا کے انعامات کریں اور جیسے اللہ نے بن اسرائیل کے مدد مقابل فرعون کو حلاق و تباہ کیا اپنی قوم و لشکر و سمیت تو تمہارا مدد مقابل کوئے گا اللہ اس کو بھی تباہ و بربات کرے گا حلاق کر ڈالے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے صحابوں کو تسلی دی جائے اللہ کل کر یہ باتیں بیان فرماتے ہیں اس واسے کہ یہ لوگ مان لے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں کے بیان کرنے کے باوجود انہا اولائل یا قولون یہ مشرقین مکہ و کفار مکہ پلٹا یہ کہتے ہیں انہی اِلَّا مَوْتَتُنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ کہ بس جی ہماری پہلی مرتبہ یہی موت ہوگی بس جب مر جائیں گے بات ختم ہو جائے گی ہم مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہمیں کون دوبارہ زندہ گئے دوبارہ ہم نے زندہ ہونا نہیں ہے بس ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا ایسے بقواس ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا حسابوں کتابوں کا جنت اچاننے میں کوئی بات نہیں ہے اور کلٹا کہتے تھے کہنے لگے اگر واقعی تم اپنی بات کے اندر سچو کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمارے آباؤ اجداد مر گئے ان کو دوبارہ کر کے دکھاؤ ہمیں لے آو ہمارے آباؤ اجداد کو لیکن دوبارہ زندہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ تو قیامت کے ساتھ ہے قیامت قیم ہوگی کہ اللہ دوبارہ زندہ کریں گے ابھی تو دنیا میں اللہ جلوشن دوبارہ زندہ نہیں کرتے اس چین کے حال یہ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت اعداد اچھا سمجھتے ہیں پوچھے تو صحیح سے قوم طبع یہ طبع ایک بادشاہ کا نام جیسے روم اور فارس کے بادشاہوں کو کیسر اور کسرہ کہا جاتا ہے تو دوسرے بادشاہ مصر کے بادشاہ کو فیرون کہتے تھے کوئی بادشاہ تو ایسے ہی سباہ میں حکومتیں قائم ہوئی یہ یمن کی علاقے ہیں سرسبد و شہداب سرخیز علاقے ان کے بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا یہ تین قسم کے طبع گزر جئے درمیان طبقے کہتا ہے یہ خود تھا تو ایمان والا لیکن اس کی قوم سرکش تھے تو اللہ فرماتے ہیں قوم طبع کا حال دیکھو والذین من قبل ہم اور جو ان سے پہلے گزر گئے ان کا حال دیکھو تو صحیح کیا یہ لوگ ان سے قوت اور طاقت میں بہت بہتر ہیں ہم نے ان کو جس خوشحال زندگی سے نوا داتا اور جس قوت اور طاقت سے نوا داتا قومی ہوئی آد اور قوم سمود وہ دنیا کے اندر دعویٰ کرتے تھے من اشد من نقو ہم سے برکت طاقتور کون ہے جو پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے چٹانوں کے اندر اپنے لیے جگہ بناتے رہتے تھے اور درختوں کو پکڑ کے اکھار کے پینک دیتے تھے مضبوط درختوں کو اس جرے قوت اور طاقت کے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں جب وہ باز نہیں اپنے کفرچر سے ہم نے ان کو تباہ برباد کیا اہلکناہم انہم کان و مجرم کہ وہ مجرم لوگ تھے کہ وہ اللہ جلل شانہو کی توحید کے قائل نہیں تھے اپنے وقت کے پیغمبر کو مانتی نہیں تھے مذاق کرتے تھے استہزا کرتے رہتے تھے قیامت کے منکر تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حلاق کیا تو یہ ہمارے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہم انجام کارٹنگ کو بھی تباہ برباد کر ڈالیں گے اس لئے باز آجو اپنے کفر اور شر سے ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین اور یقینا ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو زلطناک عذاب سے من فرعون فرعون سے انہو کانا عادیا من المسرفین یقینا وہ سرکش تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ یقینا ہم نے ان کو منتخب کر دیا علم کی بنیاد پر جہاں والوں پر وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور دے دی ہم نے ان کو بہت ساری نشانیاں جس کی ما فیهِ بَلَاءٌ مُبِينَ جس کے اندر واضح آزمائشتی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی تھی اِنَّ هَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ یقینا یہ مشرقین مکہ کفار مکہ کہتے ہیں اِنْ هِيَا إِلَّا مَوْتَتُنَ الْأُولَى یقینا ہماری بس یہی پہلی مرتبہ موت ہے وَمَا نَحْنُ بِمُنْ شَرِينَ اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے فَأْتُو بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لِعَوْا ہمارے آباؤ اجداد اگر تم سچے ہو اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعِنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر گئے اَهْلَقْنَاهُمْ جِنْكُوْ هَمْنَيْ حَلَاقْ كَرْدِيَا اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ جَكِينًا تَيْوَ مُجْرِمْ لَوْغُ رَقَاللہ رَقَاللہ